ہلو بچوں کیسے ہیں آپ لوگ آشا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے اور اچھی طرح اپنی پڑھائی کر رہے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں کلاس 11 سے کائنیمیٹکس کلاس 11 اگر آپ فیزکس آپ اٹھائیں گے تو آپ کو جو چپٹرز ملیں گے موشن کے وہ دو ملیں گے ایک سٹریٹ لائن والا اور ایک پلین والا بات سمجھا رہی ہے تو موشن کا جو ہم اسٹیڈی کریں گے بیسیکلی اسی کو ہم کائنیمیٹکس کہتے ہیں ریزن نہیں جانیں گے اس کے کارن کو نہیں جانیں گے بس موشن کو جانیں گے سمجھتے ہیں کیا ہم سمجھانے کیا آپ کو کوشش کر رہے ہیں تو کائنیمیٹکس میں ہم موشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے بیسیکلی ہم جو شروع کیے ہیں وہ کیا ہے ہم لوگ ایکچولی پڑھنے جا رہے ہیں سائنس اگر ٹھیک سے دیکھیں تو سائنس میں اگر ہم دیکھیں وجیان ہے نا سائنس کی دو قسمیں کیا کیا سائنس میں ہم لوگ پڑھیں گے فیزیکل سائنس اور دوسرا بائیولوجیکل سائنس ابھی ہم اس میں نہیں جا رہے ہیں بائیولوجیکل سائنس میں بھی دو قسمیں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہوگا ایک ہوگا ہمارا زولوجی اور ایک ہوگا بوٹنی ٹھیک ہے بچوں ہندی میں جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں جو ہندی والے بچے اس کو بلکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے انگریزی میں آپ مین مین ٹرمز جانے میں جو ہندی میں بات کر رہا ہوں اس کو آپ فولو کریں آپ کو سمجھ آ جائے گا ٹھیک ہے اب فیزیکل سائنس کو ہندی میں بولیں گے بہتک وجیان کیا کریں گے ہندی میں جان کے آپ مین ٹرمز کو ہندی میں ہی جانے اوکے فیزیکل سائنس میں دو ہمارے پاس سبجیکٹس ہیں کیا کیا فیزیکس اور دوسرا کیمسٹری ہمیں کیمسٹری اور بائیولوجیکل سائنس کے بارے میں ابھی بات نہیں کرنی ہے لیکن آپ بائیولوجیکل سائنس میں کیا پڑھیں گے بائیو کے بارے میں مطلب حیات کے بارے میں جو لیونگ آرگینزم سے اس کے بارے میں اس میں پیڑ پودے جانور ان کے بارے میں آپ ڈائریکل سٹڈی کریں گے فیزیکل سائنس میں ہم نیچر کو سمجھتے ہیں ہم نیچر میں جو مٹیریلز ہیں جیسے بورڈ ہے اس میں مال لیتا پلاسٹک ہے جس میں آئرن ہے ان سب کے بارے میں ڈسکس کرتے مطلب جو کوئی باڈی ہے جو چیز سے بنی ہوتی ہے جیسے مارکر ہے اس میں پلاسٹک ہے انک ہے یہ جن جن چیزوں سے بنی ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہم کس میں کیمسٹری میں مٹیریلز کو ڈسکس کرتے ہیں اور فیزکس میں کیا ہے نا جیسی اس قلم کو ہم چھوڑ دیں تو گرے گا کدھر نیچے کی طرف تو یہ ایک نیچرل فینومینا ہے کہ کوئی بھی چیز زمین کی طرف ایٹریکٹ ہو جاتی ہے چاند دنیا کے تار چاروں طرف گھومتی ہے دنیا سورج کے چاروں طرف گھومتی ہے یہ سب کو بولتا ہے نیچرل فینومینا مطلب پراکرتک گھٹنا ہے تو پراکرتک گھٹنا اور اس کے جو نیم ہے ان کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں پڑھتے ہیں کہاں پہ فیزکس میں تو اب مینلی ہمیں ابھی فیزکس کے بارے میں جاننی ہے تو فیزکس is the study of what nature and its laws ہے نا قدرت اور اس کے قانون پراکرتی اور اس کے قانون کا جو ادھیان ہے اسی کو ہم بھاتکی کہتے ہیں اب فیزکس میں بھی بہت سارے department ہے جیسے اس کو میں چھوڑوں گا تو کہاں گرے گا نیچے کی طرف تو نیچے کی طرف جو گرے گا تو motion میں آیا تو motion کے study کو ہم بولتے ہیں mechanics تو physics میں بھی کئی branches ہوں گے پہلا کیا پڑھیں گے ہم لوگ mechanics motion کے study کو ہم mechanics کہتے ہیں تو یہاں پہ بس میں motion لکھ دے رہا ہوں circuit میں ہے نا اس کے علاوہ آپ light کے بارے میں پڑھیں گے تو اس کو بولتے ہیں optics اس کے علاوہ electricity کے بارے میں پڑھیں گے تو یہ electromagnetism ہوگا ہے نا اسی طرح سے ہمارے پاس اور بھی branches ہو سکتے ہیں تو mechanics میں اب کیا بات ہوگی جب mechanics کی ہم بات کریں گے motion کی بات کریں گے اب دو باتیں ہوں گی جیسے اس کو میں چھوڑوں گا تو ریسٹ سے motion میں آ جائے گا تو ریسٹ سے جو motion میں آیا اس کا ایک ریزن ہے ریزن کیا ہے اس کا قارن ہے اور اس پر فورس لگا رہا ہے تو ریزن کو ابھی نہیں پڑھیں گے بینا ریزن کے پڑھیں گے motion کو تو اس کو ہم پہتے ہے kinematics تو mechanics میں بھی دو ڈپارٹمنٹ ایک تو بینا ریزن کا motion پڑھنا ہے اور اس کے ریزن کو پڑھنا ہے کہ body rest سے motion میں آیا کیسے اسی کو بولتے ہیں dynamics پوچھا جائے کیا ہے kinematics تو kinematics motion کا ہی study ہے but motion جو ہوا body rest تھی جو motion میں آیا body کی motion میں جو بدلاؤ آیا اس کے کارن کو ہم پڑھیں گے dynamics میں جیسے force ہے بل ہے بل لگ کے body rest سے motion میں آتا ہے یا body کا motion میں بدلاؤ آتا ہے تو kinematics میں بس ہم motion کو پڑھیں گے body چلے گا چلے گا تو دوری تیہ کرے گا distance cover کرے گا direct والے کو displacement بولیں گے speed پڑھیں گے velocity پڑھیں گے acceleration پڑھیں گے اس کے بعد کس کی وجہ سے body rest سے motion میں آیا کیسے motion میں بدلاؤ آیا ان کارنوں کو پڑھیں گے dynamics میں اوکے تو ہم لوگ motion کو directly study کریں گے ابھی kinematics میں اتنی بات سمجھ آگئی تو یہ تھوڑا سامنے basic جاننا ضروری تھا کہ ہم لوگ پڑھ کیا رہے ہیں science کے دو department سے physical science biological science biology میں zoology اور botany اس میں ہم living organisms کے بارے میں پڑھتے ہیں اور nature کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو physical science ہے اس میں nature اور اس کے laws کو ٹھیک سے پڑھیں گے تو physics ہوگا materials کے بارے میں پڑھیں گے تو chemistry ہوگا physics میں بھی کئی department mechanics optics electromagnetism mechanics میں motion کو پڑھیں گے اور motion میں بھی اگر motion کو directly پڑھیں تو وہ ہوگا ہمارا kinematics اور اس کے کارن کو پڑھیں گے motion کے بدلاؤ کے کارن کو پڑھیں گے ریس سے motion میں ہے اس کے کارن کو پڑھیں گے اس کو پڑھیں گے dynamics میں تو یہ بس ایک introduction تھا اس کے لیے آپ کو چندہ زیادہ نہیں کرنی ہے میں لی ہمیں پڑھنا ہے چونکہ motion کے بارے میں پڑھنا ہے اگر ہم بولیں کہ پتلو کے بارے میں پڑھنا ہے تو پہلے موٹو کی بارے میں پڑھنا پڑھے گا موٹو and پتلو تو motion میں ہے تو باڈی پہلے ریسٹ میں رہا ہوگا تو ہمیں پڑھنا پڑھے گا کس کے بارے میں ریسٹ and motion ہم ہندی میں اس کو کہتے ہیں ہم لوگ ویرام اور گتی لکھنا اب لکھ سکتا ہے ہندی والے ویرام اور گتی اب بات ہوتی ہے کہ ہم تو جانتے ہیں کہ جب ہم آرام کرتے ہیں مطلب سو رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم ویرام کر رہے ہیں ہم آرام کر رہے ہیں ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم چل نہیں رہے ہیں ہم ریسٹ میں ہیں تو ریسٹ میں رہنے کا مطلب ہم جہاں بیٹھے ہیں وہی بیٹھے ہیں اگر تو ہم کہتے ہیں ریسٹ میں اور چل رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں motion میں لیکن physics تھوڑا سا اس کو اچھے طریق سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے یہ example لیتا ہے کہ جیسے آپ مان لیتے ہیں آپ کے پاس station ہے ہی جہاں پر ٹرین رکتی ہے اور دوسری بات ہو رہی ہے ٹرین کی ہب اس ٹیشن میں آپ اگر بیٹھے ہیں ہنہ نہیں اس ٹیشن میں بیٹھ کر آپ ٹرین کو جب دیکھتے ہیں کہ ٹرین اب آنے والی ہے تو آپ بلکل ایک دم یکٹیو ہو جاتے ہیں کہ اس ٹرین میں بیٹھنا ہے ہم کو جانا ہے cięں پہ ہے تو اب کہتے ہیں سٹیشن میں بیٹھ کر کے ٹرین آ رہی ہے کیوں وہ ایسا کہتے ہیں کیونکہ اسٹیشن کے نزدیک ٹرین آ رہی ہے کس کے نزدیک ٹرین آ رہی ہے اسٹیشن کے مطلب اسٹیشن اور ٹرین کے بیچ کا جو ڈسٹینس ہے وہ چینج ہو رہا ہے نزدیک ہو رہا ہے جب کوئی کسی کے نزدیک ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ پوزیشن چینج ہوتا ہے ٹائم کے ساتھ کیا چینج ہو رہا ہے پوزیشن اس کی ستھیتی چینج ہو رہے کس کی ٹرین کی کس کے رسپیکٹ میں اسٹیشن میں بیٹھے پیسنجر کے رسپیکٹ میں جو کی ابھی تک سوار نہیں ہوا ہے ٹرین میں تو ٹرین موشن میں ہے کس کے رسپیکٹ میں ٹرین میں بیٹھے آدمی کے رسپیکٹ میں کیوں چونکہ ٹرین اس آدمی کے پاس ہو رہا ہے ٹرین اس آدمی کے رسپیکٹ میں اپنا پوزیشن بدل رہا ہے لیکن وہی آدمی جب ٹرین میں بیٹھ جاتا ہے اور کسی اسٹیشن میں اس کو اترنا ہوتا ہے تو کہتا اسٹیشن آ رہا ہے کیوں ایسا کہتا ہے چونکہ اسٹیشن کے وہ پاس جا رہا ہے تو اسٹیشن بھی تو اس کے پاس آ رہا ہے ایسا تو نہیں کہ بس وہ اسٹیشن کے پاس جا رہا ہے اسٹیشن بھی اس کے پاس آ رہا ہے مطلب کوئی بھی کسی کے پاس آئے یا کوئی کسی سے دور جائے تو ایک دوسرے کے بیچ اس کا پوزیشن چینج ہوتا ہے اور جب پوزیشن چینج ہو رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ باڈی موشن میں ہے تو بات کیا ہوئی ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مان لو ایک پوائنٹ اے ہے دوسرا پوائنٹ بھی ہے مان لو بھی ایک پوائنٹ ہے جو پوائنٹ مان لو یا کوئی باڈی ہے جو اے کے نزدیک آ رہا ہے تو آپ دیکھئے اگر میں آپ نورتھ ساؤتھ ویسٹ ایسٹ بنا دوں تو بی اے کی طرف آ رہا ہے مطلب بی ویسٹ کی طرف تو بی اے کے نزدیک آ رہا ہے نا تو بی اپنا پوزیشن بدل رہا ہے اگر بی اے کے نزدیک آ رہا ہے تو اے بھی تو بی کے نزدیک جا رہا ہے الگ بات ہے گراؤنڈ کے ساتھ وہ رکا ہوا ہے گراؤنڈ کے ساتھ چپکا ہے لیکن بی کے تو نزدیک جا رہا ہے تو اگر بی اے کی طرف آ رہا ہے تو ایکچولی بی کے رسپیکٹ میں اے بھی تو جا رہا ہے بی کی طرف بات سمجھ جا رہی ہے تو ہم کہیں گے کہ بی اے کی طرف ویسٹ کی طرف آ رہا ہے مدد بی اے کے رسپیکٹ میں ویسٹ کی طرف آ رہا ہے تو اے بی کے رسپیکٹ میں ایسٹ کی طرف جا رہا ہے اگر اے بی کے کلوز ہو رہا ہے نزدیک ہو رہا ہے تو بی بی تو اے کے نزدیک ہو رہا ہے اگر بی آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تو جب آپ اس کے نزدیک ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی تو آپ کا نزدیک ہو رہا ہوتا ہے تو جب کوئی ایک position change کرتا ہے دوسرے کے respect میں تو دوسرا بھی آپ کے respect میں position change کر رہا ہوتا ہے آپ اگر گھر جا رہے ہوتے ہیں اگر آپ گھر کے پاس ہو رہے ہوتے ہیں تو گھر بھی آپ کے پاس ہو رہا ہوتا ہے اس لئے ہم کہتا ہے کہ میرا گھر اب آنے والا ہے سمجھ گئے ایک بات تو سمجھ گئے آپ تو یہاں پہ میں ایک بات کہہ رہا تھا جیسے میں یہاں سے گھر جاؤں تو میرے اور گھر کی دوری میرے اور گھر کی دوری اگر کافی زیادہ ہے میرے size کی رسپیکٹ میں تو میں اپنے آپ کو object کہتا ہوں کوئی بھی چیز physics میں object کہلاتی ہے اور اگر اس object کا size important نہ ہو اس object کا size important نہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں point object یہ بات آپ کہیں نوٹ کر لیں ایک object کوئی بھی object کچھ بھی ہے اس کو object کہیں گے یا کیا کہیں گے body object یا body کب point object ہو جائے گا point object کو ہم particle بھی کہتے ہیں کب جب size important نہ ہو size is not important جب اس کا size important نہ ہو کب size important نہیں ہوگا جب وہ دوری تیہ کرے گا جب وہ چلے گا وہ جتنی دوری تیہ کرے گا دوری کے رسپیکٹ میں اس کا size کافی چھوٹا ہوں مطلب یہاں سے جیسے میں کشنگنج میں ہوں یہاں سے ممبئی جا رہا ہوں تو یہاں اور ممبئی کی بیچ کی دوری کے رسپیکٹ میں میرا size کافی کم ہے تو میں اپنے آپ کو کیا بولوں گا particle کن یا point object یا size important ہوگا تو object یا body بولیں گے کبھی کبھی object بولیں گے لیکن سمجھیں گے کہ particle کی بات ہو رہی ہے i think آپ کو بات سمجھ آری میں کیا کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ابھی ہم جتنے سارے objects لیں گے وہ سارے کو point مانیں گے یا ہمانیں گے کہ اس کے size کو important نہیں ماننا ہے مطلب اس کو ignore کرنا ہے size of object کو ignore کرنا ہے اس کی جو سمجھ رہا ہے لمبائی چوڑا ہی ماننا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا بولا کہ ایک point object a دوسرا point object b ہے نا اگر a اور b کے بیچ مان لو یہ دونوں کوئی گاڑی میں چل رہا ہے اور پوری گاڑی چل رہی ہے a آگے بیٹھا ہے اور b پیچھے بیٹھا ہے پوری گاڑی اگر آگے دور رہی ہے لیکن a اور b کے بیچ کا جو distance سے جو position ہے وہ تو بدل نہیں رہا ہے سمجھ رہے مطلب کوئی اگر مان لیتے ہیں میں کشنگن میں ہوں کشنگن سے سلیگوڑی جا رہا ہوں ایک بس میں جا رہا ہوں تو بس میں دونوں دوست ایک seat میں بیٹھا ایک دوست میرا دوسرا میں کہیں اور بیٹھا ہوں دونوں کے بیچ کا جو distance وہ تو نہیں بدل رہا ہے دونوں آپس میں ریسٹ میں چونکہ دونوں ایک دوسرے کے بیچ نہ تو نزدیک آ رہا ہے نہ دور جا رہا ہے تب دونوں آپس میں کس میں ریسٹ میں پوری بس جا رہی ہے تو ہم لوگ چل رہے ہیں کس کے ریسپیکٹ میں گراؤنڈ کے ریسپیکٹ میں جو ویٹ کر رہا ہے ہمارا انتظار کر رہا ہے اس کے ریسپیکٹ میں مطلب ہم یہ کہنا چاہ رہا ہے دو object کے بیچ اگر time کے ساتھ دوری نہ بدلے یا آپ کہیں position نہ بدلے position بدلنے کے لئے دوری نہیں direction بھی ہوتا ہے اب آپ نہیں سمجھیں گے آپ تو a اور b کے بیچ کا اگر position time کے ساتھ نہیں بدلتا ہے تو دونوں ہی آپس میں کس میں ہوتا ہے ریسٹ میں سمجھ گئے ہیں جیسے دو دو دوست آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو دونوں کے بیچ ڈسٹینس نہیں بدل رہا position نہیں بدل رہا time کے ساتھ دونوں آپس میں ریسٹ میں ہم اس کو بولتے ہیں انگریزی میں if an object does not change its position example یاد رکھیں گے جیسے میں کشنگن میں ہوا بھی یہاں سے خاص پر اللگ دو ہمارے دوست ہم میں اور میرا دوست جا رہے ہم لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں سلی نہیں קڑی دے کہ دونوں Fiool کے بیچ کا position تو نہیں بدل رہا ہے لیکن ایک دوست سے جو انتظار کر رہا ہے تو اس کے رسپیک میں ہم دونوں ہیں لیکن ہم دونوں آپس میںんだ interpreter mehr سمجھ گئے وہ if an object does not change its position with respect to دوسرے object کے رسپیکٹ میں جیسے میں اور میرا دوست میرے رسپیکٹ میرا دوست دوسرا object ہے میں پہلا object ہوں دونوں کی بیچ کا position نہیں بدلنا ایک position with reset wrt کا مطلب ہو گیا with respect to اس کو ہم لوگ short میں لکھنا wrt کہیں لکھ لیجی اس کو another object مطلب ایک object دوسرے object کے رسپیکٹ میں دیکھا جائے تو نہ تو پاس آ رہا ہے نہ دور جا رہا ہے وقت بدل رہا ہے time آگے بڑھ رہا ہے with time سمیہ کے ساتھ یدی ایک وستو نہیں بدلتا ہے اپنی استھیتی دوسرے دوسرے وستو کے رسپیکٹ میں کوئی ایک object دوسرے object کے رسپیکٹ میں سمیہ کے ساتھ اپنی استھیتی نہیں بدلتا ہے دین دونوں objects یہ اس کے رسپیکٹ میں وہ اس کے رسپیکٹ میں دین بوٹھ دو اوبجیکٹ دونوں بوٹھ در اوبجیکٹس آر ایٹ ریسٹ دونوں ہی ریسٹ میں ایک دوسرے کے رسپیکٹ میں ریسٹ میں دوسرا بھی پہلے کے رسپیکٹ میں ریسٹ میں ایچ ادھر ہاں نا یدی ایک object دوسرے object کے رسپیکٹ میں ہندی میں لکھ سکتے ہیں ریس پی سی ٹی وی بیج 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 میں ہندی اور انگلیش ملائے کے لکھ سکتے ہیں یدی ایک object دوسرے object کے رسپیکٹ میں سمیہ کے ساتھ یا لیکن time کے ساتھ اپنی position نہیں بدلتا ہے تو دونوں objects ایک دوسرے کے رسپیکٹ میں ریسٹ میں ہوتا ہے پوری تر ہندی لگنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہندی اور انگلیش ملائے کے لکھیں تو یہ ریسٹ کا definition ہو گیا اب کس کا definition لگیں گے motion کا change کرے گا اب اے اگر بی کے نزدیک جائے گا تو بی کو آنے کی ضرورت نی بی بی ایک نزدیک آ رہا ہے تو لکھیں گے if an object کیا لکھیں گے does not change in yoga کیا ہوگا بتائیے changes its position and with respect to another object کس کے ساتھ with time یدی کوئی وستو دوسرے وستو کے رسپیکٹ میں سمیہ کے ساتھ اپنی position بدلتا ہے بدلے گا then a اگر بی کے رسپیکٹ میں موشن میں ہے تو بی بھی ہے کے رسپیکٹ میں موشن ہے تو then both the objects are and both the objects are in motion at name one at like that in motion with respect to each other ٹھیک ہے یدی ایک object دوسرے object کے رسپیکٹ میں time کے ساتھ اپنی position بدلتا ہے تو دونوں objects ایک دوسرے کے رسپیکٹ میں موشن میں ہوتا ہے مطلب ایک object دوسرے object ایک object موشن میں ہے یا نہیں ہے اس کو دوسرے کے رسپیکٹ میں بات کرنے پڑے گی بات سمجھا رہی ہے جیسے میرا نام ضریف ہے تو میں ضریف ہوں سب کے لیے ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی نام کچھ اور بولے گا کوئی کچھ اور بولے گا اگر میرا نام صرف ضریف ہے تو سب لوگ ہم کو ضریف بولیں گے لیکن میں اچھا teacher ہوں یہ سب لوگ نہیں بولیں گے کیونکہ میں کسی کے لیے اچھا teacher ہوں کسی کے لیے برا teacher ہوں اچھا یا برا ہونا ایک relative بات ہے اور ضریف کا ضریف ہونا یہ ایک کیسی بات ہے absolute بات ہے absolute بات مطلب کسی اور اور کے کے لیے change نہ ہوں اور کسی اور اور کے لیے change ہوتے جائے تو اس کو بولتا ہے relative بات چونکہ ریسٹ اور موشن depend کرتا ہے دوسرے پر کی بوڈی ریسٹ میں ہوگا یا مشن میں ہوگا وہ دوسرے پر depend کرے گا وہ اگر آپ کے نزدیک آ رہا ہے تو آپ بھی اس کے نزدیک جا رہے ہیں اگر وہ آپ کے نزدیک نہیں آ رہا تو آپ بھی اس کے نزدیک نہیں جا رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ ریسٹ میں کیا مشن میں ہے وہ دوسرے پر میرے سے کوئی ملنے آ رہا ہے ہم کو پتہ بھی نہیں ہے تو میں اس کے رسپیکٹ میں کس میں ہو جاؤں گا موشن میں چکے وہ اگر میرے نزدیک آ رہا تو میں بھی تو اس کے نزدیک جا رہا ہوں مطلب ہم کہتے ہیں ایسا کہ ریسٹ اینڈ موشن آر یہ جو دونوں ٹرمز ہیں آر ریلیٹیو ٹرمز آر ای ال ای ٹی آئی وی یہ دونوں ساپک چھک ٹرمز ہیں ہیں نا ساپک چھک ہیں مطلب دوسرے پر ڈپینڈ کرتا ہے تو کیا نہیں ہو سکتا یہ نوٹ ایب سلوٹ کیا نہیں ہے ایب سلوٹ نہیں ہے مطلب جو ایک بات اور یہ جو ایک object دوسری object کے رسپیکٹ میں کہتا ہے کہ ریسٹ میں موشن میں دوسری کی ضرورت پڑی نا ایک کو کس کی ضرورت پڑی دوسری کی تو اس کو بولتا ہے reference frame of reference بھی کہتے ہیں تو one object is reference یا اس کو observe re f e r e n c e r e f e r e n c e r e f e r e n c ایک اوبج spreadsheet دوسری object کے ریسپیکٹ میں کیا ہوتا اس میں ابھی ہم نہیں جا رہے ہیں کتنا لکھنے کے ضرورت نہیں ہے تو ریسٹور pirmution آپ کو clear ہو گیا کیسے terms اب ہوتا کیا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ گاڑھی چل رہی ہے تو گاڑھی چل رہی ہیں کس کے ریسپیکٹ میں زمین کے ریسپیکٹ میں چونکہ زمین میں آپ چپکا نہیں ہے وہ زمین کا مطلب زمین کا کوئی ایک پوائنٹ آپ لے لیں کوئی بندو لے لیں تو جب روڈ میں چلتے ہیں تو روڈ تو چپکا ہے نا زمین کے ساتھ پر روڈ کے اوپر گاڑی چل رہی ہے مطلب روڈ کا کوئی ایک پوائنٹ کو اگر آپ فکس کر دیں کوئی ایک جگہ میں آپ کچھ وہ کر دیں پوائنٹنگ کر دیں مطلب کوئی ایک نشان دے دیں اس نشان کے رسپیکٹ میں گاڑی تو آگے بڑھ رہی ہے مال لیتے ہیں پول ہے یا کوئی بھی ایک نشان کوئی دکان ہے اس دکان کے رسپیکٹ میں اب وہ گاڑی آگے بڑھ رہی ہے مطلب گاڑی جو آگے بڑھ رہی ہے وہ دکان کے رسپیکٹ میں اور دکان کس کے ساتھ چپکا ہے زمین کے ساتھ مطلب زمین کے رسپیکٹ میں گراؤنڈ کے رسپیکٹ میں گاڑی چل رہی ہے تو جب ہم کہتے ہیں گاڑی چل رہی ہے یوں ہی وہ بچہ دوڑ رہا ہے تو کس کے رسپیکٹ میں بات کر رہے ہوتے ہیں گراؤنڈ کے رسپیکٹ میں تو جو ہمارا by default reference ہوتا ہے جب کچھ نہیں کہتے ہیں تو ground کو ہم reference مانتے ہیں تو by default reference جو ہے my default کا مطلب جب کچھ نہیں mentioned ہے کچھ نہیں لکھاؤ گا تو ماننا پڑتا ہے by default default reference is ground اب ground کی بھی اگر بات کرنا یہ بھی ایک relative بات ہے کیوں چونکہ جب ہم زمین میں کھڑے ہیں تو زمین ہمارے لئے ground ہے لیکن اگر ہم train میں چل رہے ہیں تو train کا جو floor ہے وہ ہمارے لئے ground بن جاتا ہے سمجھ گئے لیکن جو ہم ground کی بات کر رہے ہیں ہم زمین کی بات کر رہے ہیں جب ہم کہتے ہیں train میں بیٹھ کر تو چل رہی ہوتی ہے train میں بیٹھے ہیں ہم train میں سو رہے ہیں تو جب بیٹھ رہے ہوتے ہیں یا سو رہے ہوتے ہیں ہم کیے مانتے ہیں نا کہ رکے ہوئے ہم train کے اندر لیکن باہر کے رسپیکٹ میں ہم چل رہے ہیں نا چونکہ train کے ساتھ چپ کے ہیں تو train کے رسپیکٹ میں ہم ریسٹ میں ہیں لیکن ground کے رسپیکٹ میں چپ کے نہیں ہیں تو ground کے رسپیکٹ میں کس میں emotion میں تو چلتی بھی train میں اگر ہم بیٹھے ہیں تو چلتی بھی ٹرین کے رسپیکٹ میں کہاں بیٹھے ہیں ٹرین کے رسپیکٹ میں ٹرین کے رسپیکٹ میں ریسٹ میں بڑھ گراؤن کے رسپیکٹ میں کس میں ایموشن میں تو یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آنی چاہیے تو یہ بات تھی پورا ڈیٹیل ریفرنس فریم ریسٹ موشن ریلیٹیو ایپسلوٹ کی میں امید کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسٹینس اور ڈسپلیسمنٹ سمجھائیں گے اور ڈسپلیسمنٹ جب نکالیں گے تو اس میں ایک لیمٹیشن آئے گی اس لیمٹیشن کے بعد ہم بتائیں گے کہ ویکٹر کی ضرورت پڑے گی اس میں اور ویکٹر کی ضرورت کیوں پڑے گی وہاں سے سمجھ آئے گا وہاں سے پھر ویکٹر کی طرف ہم لوگ شفٹ ہوں گے اس میں ویکٹر کا ایڈیشن اور ویکٹر کا سبٹریکشن سیکھیں گے ٹھیک ہے ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تھانک یو ویری مچ